بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ جانتے ہیں کہ وزیراعظم جناب عمران خان چاہتے ہیں کہ پولیس کے اندر سے کالی بھیڑوں کا خاتمہ کر دیا جائے اسی حوالے سے انہوں نے اسلامباد پولیس کے بارے میں ایک بڑا ایکشن لیا ہے اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جتنے پولیس اہلکار سپیشلی جن کے خلاف کیسز درج ہیں نیب یا ایف ای ایم ان کے خلاف کیسز چل رہے تھے جنہوں نے پلی بارگین بھی کی تھی ان کو فوری طور پر برطرف کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ایک لسٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اس میں باسٹ ایسے سب انسپیکٹر ہیں جن کے بارے میں نیب نے نشاندہی کی تھی کہ انہوں نے ناصر نجائز اساسے بنائے بلکہ ان کے خلاف کیس ریجسٹر ہوئے ان میں سے کچھ نے پلی بارگین کی اور کچھ اپنے معاملات جو ہے وہ ہی لوجت کر کے ادھر ادھر کر کے اپنے معاملات سیٹل کرنے میں کامیاب ہوئے لہذا میں آپ کے ساتھ وہ لسٹ بھی شیئر کر رہا ہوں جی تو ناظرین ان باسٹ سب انسپیکٹر حضرات میں ارشد محمود مشتاق آمد محمد صادق محمد علی محمد شہباز معشوق حسین نعیم فاروق شاویز اختر محمد خان ارشد آمد شفاعت علی مصررت حسین محمد حنیف محمد صفدر مختار ویگیو امتیاز آمد قاسم علی شاہ نظیر علی تارک روف محمد ناصر محمد اقبال تاثیر حسین طالب حسین محمد شریف برخردار محمد اقبال زیاء الحق سب انسپیکٹر خضر حیات عارف محمود محمد سلیم افتخار حسین غلام جلانی نعیم اقبال رفی اللہ حیبت علی محمد فاروق سرفراز آمد محمد تارک زاہد اختر برخردار محمد اسگر کمر ابباس نواز آمد عبدالسلام اختر حسین انوار الحق محمد یونس زفر اقبال مقبول حسین محمد نواز محمد اشرف شاہ جہان محمد بنارس اجاز آمد زفر اقبال عبدالحمید برکت حسین محمد خان آمد زمان محمد جمیل اور محمد حنیف شامل ہیں آئی جی آفس کی طرف سے جو سمری تیار کی گئی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ باسٹھ تھانے دار جو ہیں سب انسپیکٹر حضرات یہ قصوروار پائے گئے تھے لہٰذا ان کو فوری طور پر وزیراعظم کے احکامات کی روشنی میں ان کو برطرف کرنے کے تمام تیاریاں مکمل ہیں اور یہ لسٹیں جو ہیں مزارت داخلوں کو بھیجی جائیں گے جہاں سے ان کی برطرفی کے احکامات جاری ہو جائیں گے ناظرین مسدقہ ذرائع نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ اس کے علاوہ اب ڈی ایس پی حضرات جو اسلامباب پولیس میں موجود ہیں جن پر اس حوالے سے سنگین الزامات ہیں کہ انہوں نے بے پناہ کرپشن کی اور اپنے نجاز اساس آزاد بنائے دی اس کے علاوہ کچھ ایسے ایسے چوز کے نام بھی لیے جا رہے ہیں جو متلکہ تھانوں میں کئی کئی سال رہے اور انہوں نے بے پناہ دولت سمیٹی اور کچھ مہرر حضرات ان کی الگ سے لسٹیں بنائی جا رہی ہیں وزیر آزم نے پوری چھلنی لگا کر تمام کالی بھیڑوں کو اسلامباب پولیس تھے برطرف کرنے اور ان کی جگہ نئے بندے اور نیا خون بھرتی کرنے کا حکم صادر کیا ہے ناظرین جو نئے لسٹ بنے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور یہ باسٹھ تھانے دار جو ہیں اس وقت بلکل برطرفی کے قریب ہیں یہ حتمی فیرز جو تیار ہوئی ہے یہ وزارت داخلہ کو چاند روز میں پہنچ جائے گی شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ